وزر آزم کی پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دیہانی شہباز شریف و بلاول بھٹو کو وزر آزم ہاؤس میں اہم ملاقات بلاول بھٹو نے بچڑ پر تحفظات وزر آزم کے سامنے رکھتی ہے کہا پیپلز پارٹی نے معاہدے کے تحت حکومت کی حمایت کی جس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا پنجاب کی حکومت پیپلز پارٹی کے راستوں کو محدود کر رکھی ہے وزر آزم شہباز شریف کا بلاول بھٹو کی بیشتر نقاط سے اتفاق معاملات کے حل کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں کمیٹیاں آج ملاقات کر کے معاملات کو آکے بڑھائیں گی ملاقات کے علامی کے مطابق کمیٹیوں کے ذریعے بسیط مشافرہ جاری رکھنے پر اتفاق وزر آزم نے کہا معاہدشت کے حوالے سے مصفت اشارت کیا رہے ہیں مجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ملکی تریکی و خوشحالی اور عوامی فلاق کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے وزر آزم نے پیپلز پارٹی واقع کے احساس میں اشاری آپ بھی دیا وزیر علیہ کے پی کی دھمکیاں کام آئی نہ احتجاج رنگ لیا کے پی میں بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ جاری عوام کا پارہ ہائے پھر فیڈرز کو خود چالو کر دیا ایم پی اے توفیل انجم گریٹ سٹیشن رستم مردان پہنچے ایم پی اے کے حامیر احمان بابا گریٹ سٹیشن میں داخل پیسکو ٹیموں کی روکنے کی کوشش ادھر دیرلور کے علاقے تورمنگدرہ کی شہریوں کا احتجاج شہرائے جترال ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دی لواری ٹرنل پر سیاہوں کی سینکڑوں گاڑیاں پھس گئیں اگر وزیر علیہ صاحب کل گریٹ سٹیشن گئے ہیں اگر گریٹ سٹیشن پہ چڑھائی کرنے سے اور وہاں پر پریس ٹاک کرنے سے یا ٹک ٹاک بنانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اب میں جتنے بیڈی خان گریٹ سٹیشن ہے یہاں سے لے کے پشاور تک اور چترال تک جانے کو تیار ہوں مسائل پھر بھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں مسائل وابڈا کو بھی ہیں مسائل عوام کو اس سے زیادہ ہیں اب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے ہم نے نکالنا ہے مسئلے کا لیے ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں میٹنگ کرنی ہے بیٹھنے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی اور صوبائی جو پیس کو ان کو بھی ساتھ بیٹھانے ہیں ان کی اپنی مجبوریہ ہیں ان کی مجبوریہ وفاق اور صوبہ دور کر سکتا ہے مسائل تحالہ کے معاملات ٹک ٹاک کی طرح نہیں چلا جاتے بجلی کی لوڈ چیڈنگ اور دیگر مسائل کے حل کے لیے بات کی جاتی ہے گورنر فیسر کریم کنڈی کی وزرعالہ علی امین گنڈاپور پر تنقید کہا مسائل کا حل آسان ترین ہے صوبے کے تین ڈسکوز پیسکو ٹسکو اور ہزارہ صوبائی حکومت کو دے دیا جائیں گے خود بٹن آن کریں خود آف کریں بجلی کے بل بھی خطلیں بولیں گندم خلیدالی پر کرپشن کا سب کو بتا ہے کہ کون ملابس ہے وزرعالہ کے بیان پر کرپٹ لوگوں کو اینٹ ماری جائے تو بیوروکریسی کی یہ خیر نہیں ہوگی صوبے میں اینٹیں اور پتھر کم پڑ جائیں گے چار بٹن اوپر نیچے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ کمپیوٹرائز نظام ہے وفاقی وزیر اطلاع تا تارڑ کا کی پی کی صورتحال پر رد عمل کہا بجلی چوری یا لائن لاؤسز کا معاملہ ہو تو اس پر تعاون کرنا ہوگا معاملات مفاہمت سے آگے بڑھتے ہیں جو سلسلہ چل نکلا ہم اس کا اسی طرح جواب نہیں دینا چاہتے عوام کو سہولیہ دینے کے لیے ہمیں ایک پیش پر ہونا چاہیے آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبریں ہیں چین کا آلہ سطح کا وفت پاکستان پہنچ رہا لوسٹ انویسمنٹ ان ففٹی یئرز انیلیسس کر کے دیکھ لیں آپ کو واضح طور پر مل جائے گا کہ سرمایہ کاری پچاس سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے لوسٹ ہوئی ہے وہ یہ پی ڈی ایم ون کے دور کی ہوئی ہے اس کے بعد جناب سپیکر یہ کیل ٹیکرز کے درمیان ہوئی ہے اور یہ ابھی پی ڈی ایم ٹو جو چل رہے ہیں جس ملک میں لا قانونیت ہوتی ہے جس ملک میں جناب سپیکر رول آف لاؤ نہیں ہوتا وہاں پہ انویسٹر دور بھاگتے ہیں سرمایہ کار کانون کی بالا دستی نہ رکھنے والے ممالک میں سرمایہ کاری نہیں کرتے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قوم سفلی میں خطاب کہا آداز و شمار میں دونبری ہو رہی ہے بے روزگاری بڑھی تو فیکس آمدن کم ہوئی عوام اور پاکستان کے مستفیل کے خلاف بجٹ ایکنومک ہٹ مین نے بنایا اہوان میں پیش کیا جانے والا بجٹ ایک غیر قانونی دستاویز ہے بجٹ کے وقت فینانس پل سمیت تمام دستاویزات یہاں پیش کرنا ہوتی ہیں وہ دستاویزات آئی ہی نہیں صرف وزیر خزانہ کی تقریر تھی خواج آصف بولے ڈیر سال زور لگا لیا گیا دیکھ لیا اب ترلوں پر آ گئے اب کہتے ہیں فوج بھی ہماری اور شہدہ بھی ہمارے ہیں شہدہ آپ کے ہیں تو نو مئی پر معافی مانگے ہیں سعودی عرب میں جانبھک حاجیوں میں 35 پاکستانی شامل وزارت مذہبی امور نے تصدیق کر دی بی جی حس کے مطابق 20 پاکستانی حجاز مکہ 6 مدینہ 4 مینہ 3 عرفات اور 2 قیمات مزدلفہ میں ہوئی تدفین مکہ کے علچرائے قبرشتان اور جنت البقی میں کی گئی حس کے دوران شدید گرمی سے جانبھک حاجیوں کی تعداد 922 ہو گئی سب سے زیادہ 600 مصری حاجی شامل 68 کا تعلق بھارت سے سعودی حکام کے مطابق انتقال کرنے والوں میں سے اکثریت نے بغیر اجازت حج کیا رہائش خوراک اور ٹرانسپورٹ کے لیے کسی کمپنی یا ادارے کی طرف سے معاونت حاصل نہ تھی میرا خواب تھا اور آپ نے اس طرح کے موشمی حالات کے تغیر کے نتیجے میں جو خدا نقاس تھا جو ایک فلڈز آ سکتے ہیں اردھ کوئے یا دوسرے حوالوں سے یہ جو آپ نے انفرمیشن کے لیے دنیا کی ممالک سے جو آپ نے مدد دی ہے اور آئی ٹی اور اے آئی کا جو آپ نے استعمال کیا ہے ناٹ نانملا یہ پاکستان کی ایک شاندار ٹیم نے انجام دیا ہے اور میں آپ سب کے خدمت ملز کروں گا کہ لیڈ اس فولو دس ایز عرور موڈل پاکستان نے بترین سیلاب کا سامنا کیا سیلاب سے پاکستان کو تیس سر50 ڈالر کا نقصان ہوا سب سے زیادہ تباہی سن اور کیپی میں ہوئی وزرعاصم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب یہ نقصان آئندہ کئی سالوں میں بھی پورا نہ ہو سکے گا وفاق میں سوار ارب روپے سرابی صورتحال سینیمیٹک لیے خرچ کیے اینٹی ایم اے کو جو وسائل درکار ہوں گے اس کے لیے پنٹس دیں گے الیکشن ٹربینلز کی تشکیل کا فیصلہ معتل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استعداد مسترد سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تیر نقنی کمیٹی کو بھیج دیا دوران اس سمات الیکشن کمیشن کے وکیل سے مقالمے میں چیف جیسٹس نے کہا جب پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا تو آڈیننس پارلیمنٹ کی توہین ہے آڈیننس ہی لانا ہے تو ہاؤس بند کر دیں آڈیننس لانے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی امرجنسی ہوتی تو سمجھ میں آتا یہ بھی تو الیکشن میں مداخلت ہے پاس آڈیننس کے ذریعے ہائی کورٹ کے فیصلے کی نفی کی گئی چیف جیسٹس نے کہا ان بالکل واضح الیکشن ٹیبنالز کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے سپریم کورٹ نے جب جب آئینی تشریح کی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں کیا چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جیسٹس ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ پی ٹی آئی کے نو امیدواروں کو فرق بنانے کی استعداد منظور نوٹس جاری پنجاب میں حکومت اور گوینس کے نظام انقلابی تبدیلی کا فیصلہ ویسارتوں اور محکموں کی ریسٹرکٹرنگ کا فیصلہ پسر اعلیٰ ماری بنواز نے چادروں کی خصوصی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی کو ساٹھ دن میں سفارشات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا سینئر وسیر ماری مورنگ سیب کہتی ہیں کنوینئر ہوں گی اور خسارے میں چلنے والے اداروں کی داؤن سائسنگ کی جائے گی ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو زم کیا جائے گا مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم پیپلز پارٹی کی چئر پرسن بنظیر بھٹو شہید کی اکھترویں سالگیرہ ملک بھر میں تقریبات ہوں گی کیک کاٹے جائیں گے بلاول بھٹو زرداری آج لیاری میں جلسے سے کتاب کریں گے بنظیر بھٹو دو بار پاکستان کی وزیراعظم رہی انیس سو نوے میں صدر غلام اساق اور شانوے میں صدر فاروق لگاری نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا وہ شملہ معاہدے اور اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس میں والد زلفکار بھٹو کے وفت میں شامل رہی بتایا جائے گاڑیوں کی معاملے پر کس کو فائدہ دیا جا رہا ہے سینیٹر فیصل وارڈہ کے سینیٹ پر سارے خیال کہا ہر چیز آئی ایم ایف پر نہیں ڈالنے جا سکتی غریب آدمی کے لئے چھہسو سیسی کی گاڑی چھبیس لاکھ کی کر دی گئی گاڑی والا موٹر سائیکل موٹر سائیکل والا سائیکل پر آ جائے گا الیکٹرک گاروں پر ڈیوٹی لگا دی گئی کاروبار کو کیا فائدہ پہنچائیں گے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بادلوں کی بھرپور ایننگز مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی میں کمی لاہور میں پارہ 38 ڈگری تک آ گیا شیخ اپورا، اکارا، کمالیا، پاک پتن، حافظ آباد اور گردنوام میں بارش نشیبی لاکھ زیریاب، بعض علاقوں میں یالاباری پشاور شہر اور گردنوام میں بارش اور یالاباری سے موسم خوشکوار آج سے اتوار کے دوران اندھرونے سندھ بھی بارش کا امکان سکھر، جاکب آباد، نشہر و فیروز میں بارش متوقع کراچی کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں بادل بننے کا امکان فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی واپسی جاری پہلی پرواز 354 حجاج کرام کو لے کر لاہور پہنچی ایک اور پرواز 160 مسافر لے کر کراچی پہنچی ایک پرواز ملتان، حجاج کرام 2500 سے زیاد پروازوں کے دریئے وطن واپس پہنچیں گے کوئٹا کی نماحی علاقے میں دس افراد اخواہ مسال افراد نے تمام افراد کو پیکنک پوائنٹ سے اخواہ کیا اینجاہ دن کے مطابق مسال افراد نے چود افراد کو حراست پلیا بات میں چار کو چھوڑ دیا دس کو ساتھ لے گئے سانگڑ میں اوٹنی کی ٹانگ کاٹنے کا کیس تمام چھے ملزمان عدالت پیش ترتیشی افسر نے عدالت کو بتا دیا دو ملزمان نے اطرافے جرم کر لیا ملزمان سے دو کلہاڑیاں برامت کر لیں واقعہ میں وڈیرے کے کلاب کوئی شواہد نہیں ملے ملزمان مسئی دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے گریٹ سٹیشن جا کر مولا جھٹ نہ بنیں لائن لاؤسز کم کریں جو لوگ بل نہیں دیتے ان کے فاس جائیں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا مشورہ کہا بجلی استعمال کرنی ہے تو پیسے بھی دینا پڑیں گے گریٹ سٹیشن پر حملہ دھرنا پارٹ ٹو ہے یہ سیول نافرمانی ہے بولیں پنجاب بڑا صوبہ ہے اسے ہمیشہ فالو کیا جاتا ہے جب نولی کی حکومت آتی ہے تو دوسرے صوبے اس کی نکل کرتے ہیں وزیر بلدیات پنجاب زشان رفیق کا کہنا ہے پنجاب میں پچپن ہزار سینیٹری ورکرز نے ات پر شدید گرمی میں کام کیا ایک لاکھ اسی ہزار جانوروں کے فضلے کو ٹھکانے لگایا گیا پہلی بار صفائی کے لیے کلورین اور ارکے غلاب کا استعمال کیا سڑکوں کو سرف سے دھویا گیا صوبے میں کہیں غیر قانونی مویشمنیاں نہیں آئی نظر پنجاب میں اید پر صفائی کے نگرانی وسریالہ کر رہی تھی سندھ میں وسریالہ نہیں بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں میر گراجی بوٹسا واہب کی نیوز کانفرنس کہا ایدولسا کا آپریشن تین نہیں پانچ روز چلتا ہے پنجاب میں چھالیس ہزار گراجی میں ایک لاکھ چھالیس ہزار ٹن علائشیں اٹھائے گئیں جتنا لخور ہے اتنا بڑا تو ہمارا گلستان جوہر ہے صدر آصف زرداری کا گوادر کا دورہ امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی صدر کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ آصف زرداری نے کہا انصداد دہشتگردی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد ایکار بڑھانا ہوگی صوبے میں ایک قابل پولیس آفیسر تائینات کرنا ہوں گے استقاسے کا طریقہ ایکار بہتر بنانا ضروری ہے بھارتی دار الحکومت نئی دیلی میں ہیٹ ویو ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی شمالی بھارت میں پارا پچاس ٹگری تک پہنچ گیا پیاسے پرندے بہوش ہو کر زمین پر گھرنے لگے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے سوپر ایٹ مرحلے میں بھارت کی بڑی جیت افغانستان کو سینٹالیس رنز سے شکاستے دی ایک زبیاسی رنز کے عدف کے داخل میں افغان ٹیم ایک سو چانتیس رنز پر آؤٹ بھارتی بالرز نے کسی افغان بیٹر کو جم کر نہ کھیلنے دیا اسپطولہ ابرزائی 26 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورو رہے بھمراہ شدیب کی تین تین کل دی پیادف کی دو فکٹے ادھر ایگلینڈ ویسٹ اینڈیز کو آٹھ وکٹوں سے شکاستے دی یوگا کریں سوپر فٹ رہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوگا کا دن منایا جا رہا جسمانی ذہنی اور روحانی صحت کی آبیاری کے لیے یوگا بہترین ورزش ہے اور خواف ناک مخلوق سے بچنا ہے تو آباز پیدا کیے بغیر زندہ رہنا ہوگا ہورر فلم آقوائٹ پلیس دے ون اٹھائیس چون کو ریلیس ہوگی موسیقی